ایک بار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات پاکستان میں حافظ سعید کے لیے جیل کا وہی مطلب ہے جو جہاں لکھا ہوا ہے مطلب آیا اور گیا دنیا کے دواؤں میں پاکستان نے ایک بار پھر حافظ سعید کو گرفتار کر لیا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے اس سے پہلے بھی اسے کئی بار گرفتار کیا گیا تھا مگر یہ جیل دراصل حافظ سعید اور پاکستانی سرکار دونوں کے لیے بس ایک کھیل ہے پر اس کھیل کا مطلب آپ کو سمجھاؤں اس سے پہلے بات یو پی میں اب تک کے سب سے بڑے ہونی کھیل کی یو پی کے سون بھدر میں زمین کے جھگڑے میں دو گھٹ ہاتھیاروں کے ساتھ آمنے سامنے آگئے دونوں طرف سے گولیاں چلیں نو لوگ تو موقع پر ہی مارے گئے جبکہ پچیس اسپتال میں ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے خونی کھیل میں سے ایک یو پی میں سب سے بڑا ساموہیک ہتھیا کان ایک ساتھ نو لوگوں کی گولی مار کر ہتھیا زمین ویواد کو لے کر سب سے بڑا خونی کھیل یوگی نے ڈی جی پی کو ماملے پر نظر رکھنے کو کہا جس نے گھوراول کی اس دھرتی کو اس کا اندازہ زلہ اسپتال میں اس وقت لگا جب پولیس کی جیپوں میں بھر بھر کر یہاں لاشیں لائی گئے کل چونتیس لوگوں کو یہاں لائے گیا جن میں نو مر چکے تھے اور باقی بچے پچیس پوری طرح زکمی تھے مرنے والوں میں چھ پوروش اور تین مہیلائیں ہیں کال سوچنا ملنے پر پولیس کے یو پی ہنٹریٹ کی گاڑیوں میں اور تھانا موبائل کی گاڑیوں میں اور انہیں ایمبولنس بھلا کر کے سبھی مجروبوں کو رابرٹ گنج کے اسپتال میں اور پرائیمری ہیل سینٹر گھوراول میں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے نو ملاشیں پڑی ہوئی ہیں جس میں تین مہیلاؤں کی ہے اوچھے پورشوں کی ہے ہاں گئی گھل گھلا چل رہا ہے کس گھوراول کا ماملہ ہے یہ گھوراول ایریہ کا ماملہ ہے زمین کے بیواد میں یو پی کا یہ سب سے بڑا ساموہی ختیاکاند ہے اوپھ بھاگ گاؤں میں گرام پردھان اور گاؤں والوں کے بیچ لڑائی ہوئی جس میں گرام پردھان اور اس کے لوگوں نے تابر توڑ گولیاں چلا رہی ایک طرف سے گولیاں چل رہی تھی تو دوسرے طرف سے گاؤں والوں نے حملہ وروں پر لاتھی اور رنڈے بھی چلا رہی جس میں موقع پر موجود قریب 25 لوگ خائل ہو گئے اور 9 لوگوں کی موت ہو گئے اسپتال پرشاسن کو آشنکہ ہے کہ مرنے والوں کی داداد بڑھ بھی سکتی بتا دیں کہ جس زمین کو لے کر یہ کوہرام مچا وہاں پہلے بھی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں مگر بدھوار کو تو گرام پردھان نے گاؤں والوں پر ہی کہہر پرپا دی اس زمین پر دراصل لمبے وقت سے دو پکشوں کے بیچ بیواد رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ گرام پردھان نے دو سال پہلے 90 بیگھا زمین خریدی تھی اور بدھوار کو گرام پردھان اپنے سمرتھکوں کے ساتھ زمین پر قبضہ کرنے پہنچا تھا گاؤں والوں کو مطابق بدھوار کی دوپہر کو اسلحوں سے لیسو کر گرام پردھان زمین پر قبضے کے لیے 32 ٹریکٹروں میں 300 لوگوں کو لے کر پہنچا تھا گرامیڑوں نے زمین کے قبضے کا ویروض جتایا جس کے بعد یہ فائرنگ شروع ہو گیا جس میں کئی گھروں کے چراغ بجھ گئے تو کئی کی مانگ سونی ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں بچ گئی اور درجن پھر لوگ گمبیر روپ سے زخمی ہو گیا گمبیر روپ سے گھائلوں میں سے دو لوگوں کو وارانسی ریفر کر دیا گیا اس خونی کھیل کے بعد سے ہی گاؤں میں ماتم پچرا ہوا ہے پولیس کا پورا عملہ گھٹنا ستھل پر پہنچ گیا اور اس معاملے میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور جو فرار ہیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن چلا جارہا ہے خود سی ایم یوگی نے اس گھٹنا پر سنگیان لیتے ہوئے جلد کاربائی کے نردیش دیا مومبی حملے کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید ایک بار پھر جیل میں ہے یعنی آتنگ پات کو لے کر پاکستان کا کھیل جاری ہے مگر لشکر تیبہ کے آقا کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کی ٹائمنگ پر غور کیجئے پاکستان کے پردان منطری عمران خان امریکہ جا رہے ہیں بائیس جولائی کو واشنگٹن میں امریکی راسترپتی ڈونیل ٹرم کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے لہٰذا اس ملاقات سے پہلے حافظ سعید کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا ضروری ہو گیا بودھوار کی آنسوبہ صرف چاند پر گرہن نہیں لگا بلکہ ایک اور گرہن لگا سرحد کے اس پار مومبائی حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کی زندگی پر سترہ جولائی دو ہزار انیس صبح کسی وقت لاہور سے گجران والا کے راستے میں انتراشتریہ دباؤ کے بعد پاکستان نے جماعتود دعویٰ لشکر تیبہ اور فلائی انسانیت کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے مامنے میں جانت شروع کی اس سلسلے میں پنجاب پولیس نے جماعت کے 160 مدر سے 32 سکول, دو کالیج, چار ہسپیٹر 178 ایمبولنس اور 153 ڈسپنسری کو سیز بھی کیا اور اسی ماملے کی سنوائی کے لیے جب مومبائی حملوں کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید اپنے عملے کے ساتھ لاہور سے گجران والا کے لیے نکلتا قریب 95 کلومیٹر کے اس راستے میں حافظ سعید کا کافیلہ جیسے ہی گجران والا میں خوسا وہاں بیریکیڈنگ لگائے پنجاب کا کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا حافظ کے کافیلے کو رکا گیا اور اسے بتائے گیا کہ سرکاری پابندی کے باوجود اس کے کچھ ٹرسٹ چندہ اکٹھا کر رہے اور کچھ ٹرسٹ راشتر ویرودھی کاموں میں شامل ہو سی ٹی ڈی ٹی یعنی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ نے اسے سیدھے لفظوں میں بتایا کہ اسے اس کے ساتھ چلنا ہوگا اتنا کہنے کے بعد ہی حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ حافظ سعید سمیت لشکر اتیبہ اور فلاحے انسانیت فاؤنڈیشن کے تیرس ادسیوں کے خلاف پنجاب کے الگ الگ شہروں میں تیس مقدمے درج ہیں حافظ سعید کی گرفتاری کے بعد اسے لاہور کے ہی کوٹھ لکپت جیل میں نیائک ریمانٹ پر بھیج دیا گیا حالنکہ گرفتاری سے پہلے حافظ سعید نے موقع پر ہی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کے ادھیکاریوں کو تھمکانا شروع کر دیا کہ وہ اس گرفتاری کے خلاف کوٹ جائے گا اس سے چند دن پہلے لاہور کی آتنکواد نیرودھی عدالت نے مومبئی آتنکوادی حملوں کے ماسٹر مائن اور جماعت الدعوہ کے پرمک آتنگ کی سرگنا حافظ سعید اور تین انے کو زمانت دے دیتی یہ فیصلہ مدرسے کی بھومی کو عوید کاریوں کے لیے استعمال کیے جانے کے ایک معاملے میں لیا گیا تھا حالنکہ اس بار حافظ سعید اتنی جلدی رہا نہیں ہو پائے گا اس کی سب سے اہم وجہ ہے پاکستانی پردھان منتری عمران خان کا 22 جولائی کو امریکی دورہ دراصل عمران خان کے امریکہ جانے سے پہلے پاکستان دنیا کی آنکھوں میں پھر سے دھول جھوکنا چاہتا ہے عمران کے امریکہ دورے سے پہلے پاکستان اسے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آتنگ کے خلاف جنگ میں وہ اس کے ساتھ ہے دراصل حافظ سعید کا نام گلوبل آتنگیوں کی لسٹ میں شامل ہے امریکہ نے اس پر ایک کروڑ ڈالر کا انام گھوشت کر رکھا لہٰذا پاکستان پر امریکہ یوین کے ساتھ ساتھ زبردست انتراشتریت دباؤ ہے گیر کا کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ حافظ سعید کی گرفتاری کی دوسری سب سے بڑی وجہ ایف ایٹی ایف یعنی فائننشیل ایکشن ٹاسک فورس سے بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ ہے پاکستان سمجھ گیا ہے کہ آتنگ سے جنگ میں اب اس کا چین اور زیادہ دینوں تک ساتھ نہیں دے سکتا اور انتراشتریہ مدد نہیں ملی تو ملک کی ایکونومی چر مراج جائے گی لہٰذا دکھانے کے لیے ہی سہی پر آتنگ پر وار کے لیے پاکستان نے پہلا قدم اٹھا ہی لیا کہ چلیے کچھ تو کیا انہوں نے اب ہم آگرہ کریں گے عمران سرکار سے پاکستان سرکار سے کہ نہ صرف اسے گرفتار کیا جائے ایمانداری کے ساتھ میں ایک ملزم کی طرح اسے رکھا جائے اسے عائش و آرام مہیا نہ کیے جائے اور ساتھی ساتھ اس پر جو گناہ جو گمبیر سوروپ کے وشف لیول پر جو آروپ ہیں ٹیرریزم کے انٹرنیشنل ٹیرریزم کے اس کو سختی سے کاروائی چلائی جائے مقدمہ سیگمبیرتا سے چلائی جائے شکشہ دی جائے تاکہ پاکستان آتنگ واد کے خلاف لڑائی میں اور وشف کے دیشوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ بات ثابت ہو سکے آج اے دی انہوں نے ارسٹ کیا ہے یہ ایک اچھی شروعات ہے کبھل میں اس کو شروعات کہوں گا آگے جا کر کے کس پرکار کی کاروائی ہوتی ہے اور کس پرکار وہ پاکستان کو سیریسنس اس ماملے میں دکھاتی ہے اس کا ہم انتجار کریں گے اس قدم کو ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستان کی جو یا وہار تیت میں رہا ہے سمردھن جو آتنگ واد کے پرتی رہا ہے یہ آج ان کا پہچان ایک آتنگ کی راشتر کے روپ میں بن گیا ہے اور اس داگ کو مٹانا پاکستان کے لیے آسان نہیں ہے ایسے قدم سے بلکل پاکستان کے چرطر کو لے کر کوئی ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے ہیں اتحاس گواہ ہے کہ پاکستان کی اس طرح کی کوشش کے نتیجے صفر رہیں اکیلے حافظ سعید کو ہی پاکستان کئی بار انتراشتیہ دباؤ میں گرفتار کر چکا مگر کچھ دنوں تک سرکاری مہمان بنا کر اسے پھر آزاد کر دیا جاتا ہے مگر اس بار ایسی امید کم ہے کیونکہ بھارت کی کوٹنیتی کی وجہ سے پاکستان دنیا کے سامنے پوری طرح الگ تھلک پڑ چکا ہے اتنا ہی نہیں عمران خان پر پاکستان کے اندر بھی آتنکی سنگٹھنوں پر کاربائی کا دباؤ حافظ سعید کے خلاف بھارت نے بہت ایک بڑی جانکاریاں دی ہے دستاویز دیا تھا پوری ایبیڈنس دیا تھا ان کے انوالمنٹ کا اس کے باوجود پاکستان نے بہت ہلکے ملیا تھا اور جب ان کو ارسٹ کیا گیا ہاؤس ارسٹ کا قرار دیا گیا اور پوری چھوٹ مل گئی تھی ان کو کچھ پاکستان کے لوگوں نے ان کو سماج سیوک کہا راج نیتا کہا کہ پاکستان کی جو اتیت میں جو بیوہار رہا اس سے بلکل اس کے کارن ہی پاکستان آج ایک انتر راشتری اصطر پر ایک آتنکی راشتر کے روپ میں اس کی پہچان بن گئی ہے چھبیس گیارہ میں بمبی میں آتنکی حملہ ہوا تھا اس ساجش میں اس کا کیا رول ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پاکستان کو اوگت کیا تھا سبوت پاکستان کو بھیجے تھے اتنا ہی نہیں بمبی کے کوٹ میں میں نے ڈیویڈ ہیڈلی کی گوائی لی تھی ڈیویڈ ہیڈلی نے ہاپیس سہیت اور لشکر تویبہ جما تویبہ تاوہ اور آئین سائی کی تارکیس طرح سے جڑیے اس کے بارے میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس پرویس گیا وہ پاکستان کو بھیج گیا تھا اس کے باوجود پاکستان اس کی کیا نہ تھی لیکن آج اس کو اٹیک کرنا یہ مانتا ہوں کہ بھارت سرکار کی جو کٹنیتی تھی اس انتراشت دباب کے کارل پاکستان دنیا کو دھوکا دے رہا ہے کہ ہم نے اسے ایرس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ہاپیس سہیت کے خلاف کس طرح سے ثبوت کورٹ میں پیش کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو سجا ہونے کے لیے ایفرز کرتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہوگا نہیں تو میں کہوں گا پاکستان کا ایک آخر ایک ڈراما ہے جس ہاپیس سہیت کے خلاف بھارت ثبوتوں کا پولندہ سونکتا رہا اسے گرفتار کیا گیا وہ بھی ہندوستان میں دھماکوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے اندرونی ماملوں کے لیے پوری آشنکہ ہے کہ دنیا کی نظروں میں اپنی ایمیج چمکانے کے ارادے سے پاکستان نے ہاپیس سہیت کو جیل بھیجنے کا ڈھونگ کیا کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ دنیا سے الگ تھلک پڑھ کر وہ بہت دنوں تک آتنگ کی فیکٹری نہیں چلا پائے گا آج تک پیور ہندوستان کے سب سے بڑے دشمن کی گرفتاری بھلے ہو گئی مگر یہ پاکستان کی منشاہ پر نربھر کرے گا کہ اس نے یہ گرفتاری صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہے یا پھر آتنگ پر لگام لگانے کے لیے وہ سنجیدہ ہے اس میں شک نہیں کہ حافظ کی یہ گرفتاری دنیا کے دباؤں میں کی گئی کیونکہ بھارت پوری دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب رہا کہ پاکستان اپنی زمین کا استعمال آتنگ کا کارخانہ چلانے کے لیے کرتا رہا ہے حافظ سعید پر مجبور ہوا پاکستان گرفتار ہوا ممبئی حملوں کا ماسٹر مائن پوری دنیا ملکر اس آتنگ کی کو جیل میں ٹھوسنے کے لیے دباؤ بنا دی تھی اور پاکستان کا سرکاری عملہ ملکر اسے جیل جانے سے بچا لیتا تھا اور یہ انترراشتری آتنگ کی پاکستان میں مزے سے رہ رہا تھا اس کی تازہ مثال ہے لاہور کی ایٹی سی یعنی اینٹی ٹیرر کورٹ جس نے حافظ سعید اور اس کے دین ساتھیوں کو جیل بھیجنے سے پہلے ہی اگریم زمانت تشتری میں پیش کر دی تھی حافظ کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی تھی حافظ کو یہ چھوٹ صرف مدرسے کے لیے عوید زمین کا استعمال کرنے کے معاملے میں ملی تھی حالانکہ عمران کے امریکہ دورہ سے پہلے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں آخرکار اسے گرفتار کر لیا گیا سوال یہ ہے کہ جس حافظ سعید کو پاکستانی سرکار اور فوج اس قدر احترام کرتی ہے کہ اس کے آگے پاکستان کے پردھان منتری تک بڑے عدب سے اپنا سر چھکا لیتے تھے آخر اس آتنکی پر پاکستان نے کاروائی کے بھارت اور دنیا کا دباؤ ہے ممبئی میں چھپیس گیارہ کے آتنکی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے حافظ سعید نے پہلے لشکر تیبان نام کا آتنکوادی سنگٹھن بنایا تھا اس پر جب پابندی لگی تو اس نے جماعتو دعوی کے نام سے نیا آتنکوادی سنگٹھن بنا لیا حافظ سعید کے خلاف پاکستان میں آتنکواد پھیلانے میں پیسے کے استعمال کماملہ درج ہے اس کڑی میں لاہور پولیس حافظ سعید کے گھر اور مدرسے پر پہنچ گئی حافظ سعید کے ہر ٹھکانے کی پولیس نے جانچ پرطال شروع کر سب ڈھونگ ہے حالانکہ ڈھونگ ہی سہی کم سے کم پاکستان نے دنیا کے سامنے مانا تو کہ اس نے حافظ سعید مسود ازار اور سید سلاہ الدین جیسے آتنکیوں کو اپنی زمین پر پناہ دے رکھی ہے جبکہ حافظ کی ٹیلر فنڈنگ کی جانچ بھی ایک طرح کا دکھاوا ہی ہے ورنہ وہاں کی پولیس آرمی اور سرکار اس کی نس نس سے واقف ہے انتراشتیہ دباؤ کے بعد پاکستان نے جماعت الدعوہ لشکر تیبہ اور فلائے انسانیت کے خلاف جانچ شروع کی سنگٹھن پر ٹیلر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے آروپ بھی تیہ کیے گئے مگر سعید نے ان آروپوں کو چناؤتی دے دی اس پر لاہور اچھ نیالے نے پاکستانی سرکار پنجاب سرکار اور کاؤنٹر ٹیلرزم ڈیپارٹمنٹ کو نوٹیس جاری کیا آپ کو بتا دیں کہ پنجاب پولیس کے کاؤنٹر ٹیلرزم ڈیپارٹمنٹ نے جماعت الدعوہ کے تیرہ نیتاؤں کے خلاف تیئی سیفائیار درج کی تھی ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے پنجاب پراند کے الگ الگ شہروں میں آتنکواد بڑھانے کے لیے دھن مہیا کروایا تھا ایسی خبریں آئیں کہ حافظ سعید لاہور کے جوہر ٹاؤن والے اپنے گھر میں ہی تھا لیکن آتنک پھیلانے اور اس کے لیے پیسہ دینے جیسے سنگین ماملے میں مقدمے ہونے کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں پولیس کے ہاتھ پاؤں کیوں پھول رہے تھے وہ ایسے دکھانے کے لیے ہی سہی مگر جماعتود دعویٰ اور جیشے محمد کے بارہ آتنکوادیوں کو آتنکواد کو دھن مہیا کرانے کے آروپ میں پانچ سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے لیکن اصلی سوال یہی ہے کہ اس حافظ سعید کو سزا کب ہوگی اسے دنیا سلاکھوں کے پیچھے کب دیکھے گی جو ممبئی حملے کا سب سے بڑا گنہگار ہے وہ جو انتر راشتریہ آتنکوادی ہے اور وہ جس کے سر پر ایک کروڑ ڈالر کا انعام ہے پاکستان کی منشاہ پر بھارت کی آشنگ کا یوں ہی نہیں ہے حافظ سعید کی گرفتاری کا پاکستان صرف دکھاوا کر رہا ہے اس کی پکتہ وجہ بھی ہے 21 ستمبر 2001 کو حافظ سعید کو پاکستان نے پہلی بار حراست میں لیا تھا 9 اگست 2006 کو اسے پکڑا گیا لیکن عدالت نے اسی سال دسمبر میں اسے چھوڑ دیا 11 دسمبر 2008 کو حافظ سعید کو پاکستان میں نظر بند کیا گیا تھا جب جماعتود دعویٰ کو لشکر کا مکھوٹا بتائے گیا اب عمران خان کے منتریوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے حافظ کو بس دنیا کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے پاکستان گرفتاری کا ناٹا کر رہا ہو انہیں اس کا ایک ایک ٹھکانہ پتہ ہے جوہر ٹاؤن کے علاوہ حافظ سعید لہور سے قریب 35 کلومیٹر دور موریدکے میں لشکر اے تیبا کے ہیڈکوارٹر میں بھی وقت گزارتا ہے حالانکہ لشکر کے آتنکوادی سنگٹھن گھوشیت ہونے کے بعد اس نے جماعتود دعویٰ کے نئے نام پر یہاں آتنک کی اپنی دکان کھول رکھی ہے کام اس کا اب بھی وہی ہے آتنک پھیلانا اسے دنیا فانسی پر جھولتے ہوئے کب دیکھے گی آج تک بیورو لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی